وہ کلمہ مبارک آف جسے پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے دنیا میں اپنی تگو دو سے مقام پیدا کرنے والوں کی راہیں اکثر مشکلات کی وجہ سے بند اور تن ہو جاتی ہیں ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں گمراہ ہے کر وہ گناہوں اور شرک میں پڑھ جاتے ہیں جادو ٹونا کے وہموں میں پڑھ جاتے اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے کلمہ پاک کی خصوصیات سے متعارف کراتے ہیں جسے پڑھنے والے پر دنیا ہی کیا آخرت کی مشکلات بھی کم ہو جاتی ہیں کاروبار ہو یا ملازمت میں آدم سکون گھریلو ناچاکی ہو اکال جادو کا خوف الغرس یہ کلمہ پڑھنے والوں پر شیطانی عمال کا اثر نہیں ہوگا اس کلمہ پاک کے ذاکر پر جنت واجب ہو جاتی ہے احادیث مبارکہ میں اس کلمہ کو جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے ظاہر ہے جو جنت کا خزانہ پالتا ہے اس کی روحانی طور پر قوت بڑھ جاتی ہے اور اس پر شیطان کی پیدا کردہ نحوستیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اس پر اثر نہیں کرتی جنت کے خزانہ کو طلب کرنا ہر مسلمان کا حق اور فرض ہے اس خزانہ کی دعا کیوں کرنی چاہیے اس بارے یہ حدیث مبارکہ ہی ہمارے لئے کافی ہے جس میں رسول اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشری سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کا خزانہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشری نے عرض کی میرے ماں باپ اپ پر فدا فرمائے رسول قریم نے فرمایا تو پھر یہ کلمہ پڑھتے رہا کرو لا حول ولا کو اللہ بللہ ہم مسلمانوں کے لئے اس کلمہ کی نعمت کافی ہے ہر کام میں آسانی اور جو کام اب کرنا چاہتے ہوں ان میں اللہ کی رضا شامل کرنے کے لئے کلمہ ہر کسی کو اپنی زبان پر جاری اور ساری رکھنا چاہیے موسیقی